موسیقی کینگ ایڈورڈ اکیڈمیک کاؤنسل کا انوکھا زابطہ میو ہسپتال کی ایمرجنسی میں تائینات پروفیسرز نصر انداز پچیس پروفیسرز کو ایک سال گزرنے کے باوجود آپریشن کی اجاست نہ مر سکی ایمرجنسی میں بھرتی ہونے والے پروفیسر آپریشن نہ کرنے سے اپنا ہنر کھونے لگے ایمرجنسی میں پروفیسرز کو مریض پیلٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ایمرجنسی میں ایسپتال تاہر خلی انجیوز کو ڈیئے گئے سکولوں میں گھوسٹ طلبہ کا انکشا پنجاب ایڈوکیشن ایتھارٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولز میں ساڑھے چھے لاکھ بچے زیرے تعلیم ہیں حکومت سکولوں کو ساہ سو پچاس سے بارہ سو روپے فی طالب علم کے حساب سے ادا کرتی ہے سرکاری سکولوں میں بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیرے غور وزیرے تعلیم نے میکمہ ایڈوکیشن افسران کا پیر کو اجلاس طلب کر لیا پوش علاقوں کے بچلی چور بھی لیسکو کے ریڈاک پر آ گئے ڈیفنس، گل بک، نشتر ٹاؤن، حمزہ ٹاؤن میں کاروائیاں تیس سے زائر بچلی چوروں کو گرفتار کر کے مقدمات ترج پنجاب پولیس میں اصلاحات کیسے لائی جائیں حکومت نے پولیس ریفارمز کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی سابق پولیس سربراہ کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا کمیٹی دو ماہ میں تجاویز کا بینہ اجلاس میں پیش کرے گی نیب حوالات میں ملزموں پر تشدد سے مطالق الزامات بے بنیاد قرار نیب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی نے نہ تشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میریکل کروانے کا مطالبہ کیا پیسوں کے لین دین کا تناسہ شاہدہ کی مٹیار کا کھڑاک خاتون نے ٹھیکے دار کو ریمان پر لے لیا جوتوں، تھپڑوں اور مکوں سے ٹھکائی ناگہانی آفت پر بڑے میاں کے ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤں کی کوشش بھی ناکام خاتون نے داو پیچ لڑکا کر خوب بھڑاس نکالی پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا سہت، آپ پاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تک گریڈ سولہ تک ملازمین بھرتی ہوگے پنجاب حکومت کی بائیس لگجری گاڑیاں نیلام ہو گئیں دس گاڑیاں پروٹوکال اور دس پولیس سیکیورٹی کے لیے استعمال ہو گئی پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے لیبر پالیسی دو ہزار پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ بھی منظور پنجاب میں سکیلز ڈیولپمنٹ آثورٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب گینیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی چھے اجلا میں پروکورٹی ٹیکس کی کمی کا مضافدہ تیار گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارٹ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات اجلا کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چوتہ ہزار پیر امریکل سٹاپ اور تین ہزار ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی راکون تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی انشورنس کارٹ پر سیلز ٹیکس ختم ہیڈ انچوریز کا بھی اعلاج ہوگا فیاض الحسن جوہان کی پریس کانفرنس لاہور، ننکانہ اور ملتان میں لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزیرعالہ پنچا چھے روز گزر گئے اور ان سٹرین کے ٹھیکے داروں کو ٹکا نہ ملا اور ان سٹرین منظوری کے ٹھیکے داروں کو دس ارب سنتالیس کروڑ کی ادائی کی روک گئی سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بچٹ میں جوڑ نہ ہوا حکومت کو اقتدار میں آئے تین ماہ کزر گئے شہر کی پانچ منڈیاں تاحال چیئرمن سے محروم فیصلہ سازی کا عامل تضبضب کا شکار ہو کر رہ گیا کورا کرکڑ اب بیکار نہیں رہے گا بچلی بن جائے گی چینی کمپنی پنجاب میں کورے سے بچلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں سکتر ہزار نہاکتے پاکستانی قربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب عقیدہ یا نکتہ نظر نہیں ہوتا ہمسائے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں لاہور معاشی سرگرمیوں کا اب تو کراچی ڈیڑ کی حدی ہے گورنر پنجاب وزیر سہر پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کا ٹی بی ہسپتال بیلانچ گلت کا دورہ ہسپتال اور اہل علاقہ کے لیے واسطہ کے نئے ٹیوول کا افتتہ کر دیا کہتی ہیں ٹیوول کی تنصیب سے علاقے میں وارٹر سپلائی کا درینا مسئلہ حل ہو گیا عوام کے بنیادی مسائل کو جلد ار جلد حل کریں گے ٹی بی ہسپتال میں تامری شدہ زنانہ وارٹ کو بھی جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت ہلکہ پی پی ایک سو ارسٹ کا انتقابی مارکہ پی ٹی آئے امیدوار ملک اسد خوکر کی ڈور ٹو ڈور انتقابی مہم اہل علاقہ کی جانب سے پرتپاک استقبال ملک اسد خوکر بولے جیت کر عوام کے مسائل حل کروانا ہی مشن ہے سیاست کے لیے نہیں عوام کے خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں پینے کا صاف پانی جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کی تعمیر میں اہم پیشرفت ٹاسک فورز ریل سٹیٹ ریگلیریٹی ایتھارٹی اور سپانسر شیلٹر فاؤنڈیشن بنانے کا فیصلہ چیرمنٹ ٹاسک فورز آئین رزوی اور وزیر ہاؤسنگ کی زیر صدارت اجلاس محمود رشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگلیریٹی ایتھارٹی کا کام کریں گے دس لاکھ کنال سے زائد ارازی کی شناخت ہو چکی لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعاون حاصل ہوگا سڑکوں سے ریڑھیاں اٹھانے پر مزدور طبقہ آنکھ بگولا ریڑھی بانوں کا بوہڑ والا چوک میں شتید احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی شملہ پہاڑی سے ریلوے سٹیشن تک ٹرافک جام رہی آپوریشن میں تناسہ سرکاری افسر کی مقبری کا نتیجہ قرار گل باک زون افسر آمیر اختر جزاوزاک مافیا کے مقبر نکلے ریگولیشن آفسر زبیر بٹو نے آمیر اختر سے وضاحت طلب کر لی این ایس کی لاہور میں کامیاب کاروائی منشیہ سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ملزم قاسم سے تین کلو جرس برامت کر لی گئے اس اتوار سیر کے لیے نہ آئیں گوورنر ہاؤس بند ہوگا تازین و آرائش کا کام جاری ہے پچیس نومبر کو گوورنر ہاؤس آم شہریوں کے لیے نہیں کھولے گا گوورنر ہاؤس انتظامیہ نے پیش کی اطلاع دی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت عاشقان رسول کا جسپہ دیدنی پیخیا ٹاؤن گرینڈ مسجد میں موہ مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ کتاروں میں لگ گئے موہ مبارک کی دیدار کی سعادت نمازی اثر تک کرائی گئے خوشکسنتی ہے کہ یہاں پہ یعنی بہریہ میں رہتے ہوئے یہ چیز نصیب ہوئی ہے خوشکسنت لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کا موہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو پا لیا بڑی سعادت کی بات ہے ہم ادھر اسی ویسینیٹی میں رہتے ہوئے جو ہے اناؤنسمنٹ کل کی ہوئی ہوئی تھی اور الحمدللہ ہم اسی سعادت نصیب ہے یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچیس ماہ کانویکیشن بائیس سو طلبہ میں اسناب تقسیم اکتر طلبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا گوانر پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے ہنہار طلبہ پوری قوم کا فقر ہیں عالی تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے حکومت دھرپور تابن کرے کی خواتین کے کاروباری مسائل حل کرنے کا ایک دام ویمن چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے جرے تمام آگاہی سیشن خواتین کو چھوٹے کاروباری کردوں بارے آگاہ کیا گیا اور پولوین پینٹ ٹارنمنٹ دوہزار اٹھارہ کے دلچس مقابلے ڈیسکان کنسٹرکشن کمپنی نے سمی فائنل میں اولمپیر کی ٹیم کو شکست دے تھی نیو ایچ ٹارنمنٹ پینٹ سے اب ٹارنمنٹ کا فائنل دا کرہا ہوگا